جی اسلام علیکم دوستو میں راہی راجبت آپل خدمت میں حاضر ہوں آج کی دور ڈسکسن کریں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے انٹری کس وقت لینی ہے اور مارکیٹ کے ایکارڈنگ کیسے چلنا ہے آپ لوگوں کو اکثر سننے میں آگا کہ trend is friend تو آپ لوگوں نے اسی strategy کو ہمیشہ adopt کرنا ہے ہمیشہ وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں جو trend کو follow کرتے ہیں trend کو ہمیشہ follow کریں گے تو آپ لوگ ہمیشہ کامیابی کی طرف ہی جائیں گے اور ہمیشہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو trend lever ہوتے ہیں وہی profit کما سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کہاں پہنچ چکی ہے اور آپ لوگوں نے انٹری کس وقت لینی ہے اور مارکیٹ کو judge کیسے کرنا ہے یہ وہ field ہے اگر آپ اس میں بے سبری کے ساتھ گھسیں گے تو آپ لوگ loss کر کے باہر نکلیں گے آپ لوگوں نے simple کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنے ایک strategy develop کرنی ہے اپنی جو investment ہے اس کو calculate کرنا ہے ایک calculated risk کے ساتھ آپ نے اس مارکیٹ کے اندر انٹر ہونا ہے اب جیسے کہ میں پچھلے دنوں کی بات کرتا جلوں کہ بیٹی سی نے almost 65 کے کو touch کیا اور اس کے بعد بیٹی سی آکے گرہ 51,000 کے بعد اور اس کے بعد اس وقت جو move کر رہے ہیں وہ side way move کر رہے ہیں 47 سے لے کے almost 51, 52 تک اس وقت 53 پہ ہے اب یہ کیا ہے کہ بیٹی سی اسی range کے اندر گردش کرتا پھر رہا ہے اب کیا ہوا کہ جب بیٹی سی 65 پہ تھا تو اس وقت all coin all جتنے بھی مارکیٹ تھی ہماری تمام کے تمام مارکیٹ بہت زیادہ اب جا چکی تھی اب آپ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک کوئن کی hype سننے کے یہ اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کسی سے سن لیا کہیں دیکھ لیا یا کسی بھی youtuber سے دیکھ لیا یا اس کے علاوہ آپ نے کسی telegram پہ ایک single دیکھ لیا کہ یہ کوئن یہاں پہ hype create کر کے یہاں تک پہنچ چکا ہے آپ لوگ اس میں کبھی بھی entry نہ لیں آپ لوگوں نے entry کب لینی ہے جیسے اب مارکیٹ گری ہے آپ لوگوں نے اس طرح ہی ویٹ کرنا ہے اب آپ لوگوں کا entry لینے بنتا ہے اب جو کوئن پہلے 3x 4x 5x اوپر تھا profit میں تھا وہ کوئن almost 2x 3x نیچے آ چکا ہے اس وقت اگر آپ لوگ مارکیٹ کا analysis کر کے دیکھیں تو اس وقت آپ کا ایک اچھا entry point بنتا ہے in future اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ اگر آپ جا چکے بہت زیادہ آپ جا چکے تو آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے کبھی بھی اپنے investment نہیں ڈالیں اگر آپ اس وقت اپنے investment ڈالیں گے تو آپ loss کریں گے کیونکہ پہلے ایک چیز یہاں پہ گئی پڑی ہے اور اس نے اوپر جانا ہے تھوڑا سا تو آپ لوگوں نے یہیں پہ جا کے اپنے entry point رہ لے تو وہ دھڑام سے نیچے گرے گی اور آپ لوگ بہت بڑا loss کریں گے اب ایک چیز بلکل پہنزے میں بیٹھ ہوئی یہ آپ لوگ جب اس پہ یہاں پہ entry لیں گے اس نے یہاں تک جانا ہے یہاں تک نہیں یہاں تک بھی جائے آپ کا profit ہے تو آپ لوگوں نے وہ لازمی attain کرنا ہے تو کوشش کیا کرنا ہے کہ مارکیٹ کو گرتے ہوئے دیکھنا ہے جب مارکیٹ گرے گی تو آپ کا entry point بنے گا اگر مارکیٹ نہیں گرے تو آپ لوگوں نے entry نہیں لینی آپ نے وہی strategy adopt کرنا ہے جو میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں 20% سے اپنے only 20% portfolio سے کھیلیں تاکہ آپ لوگ اس میں loss نہ کر سکیں ابھی ہاں میں کچھ coin بھی آپ لوگوں نے share کرتا چلوں جس میں آپ کے پاس eva, tvk, tko, xrp اور sxp یہ وہ coin جسے کافی ہی زیادہ dip کے اندر موجود ہیں اور ان کی potential کافی ہی زیادہ stronger مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ آپ جا سکتے ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں یہ 3x سے 4x profit دینے ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ان سے related میں ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو بنا دوں گا جس میں ان کا میں fundamental analysis کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا technical analysis کر کے دکھاؤں گا تو لیکن آپ لوگوں نے اپنا entry point ڈھونڈنے کے لئے ہمیشہ market کا wait کرنا ہے کہ market کب گرے گی اور آپ لوگوں نے entry لینی ہے فرص کریں پچھلے دنوں جیسے کہ market 65 سے گری ہے almost 51 پہ اب آپ لوگوں کا portfolio اگر یہاں پہ save ہوتا آپ لوگ کی یہاں پہ entry لینینا بنتا تھا اب آپ لوگوں نے ایک entry لے لی یہاں پر اس کے بعد اگر market مزید ڈاؤن جاتے تو آپ لوگ entry لیں اگر اب جارے تو آپ لوگ profit حاصل کریں یہ strategy ہوتے ہے market کے ساتھ کھیلنے کی اب next بات یہاں پہ یہ آتے کہ آپ لوگوں نے analysis کیسے کرنا ہے تین چیزیں معنی میں رکھنی ہے آپ کے پاس اپنی investment safe ہونی چاہیے USDT کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے market آپ کو بتا کے نہیں گرے گی آپ کو call نہیں کرے گی کہ میں گر رہی ہوں آپ آ کے invest کر دیں market جب بھی گرے گی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو آپ لوگوں نے اس وقت entry لینی ہے اگر اس وقت آپ کے پاس USDT نہیں ہوں گے تو آپ لوگ پچھتائیں گے آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ USDT ہونے چاہیے market کا wait کریں market کو روزانہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ market cap coin market cap کے اوپر جا کر یا وہاں پہ دیکھ رہا تو آپ coin gigo کے اوپر جا کر وہاں پہ market کو چیک کریں market میں سب سے زیادہ جو سرف رشتہ تو وہاں کے پاس btc ہوتا ہے پہنچ چکے ہیں اس کی dominance چیک کریں اس کے بعد پھر آپ arl coin کو بھی چیک کریں اور اس کے بعد آپ روزانہ market کا analysis کریں اس کی base پہ آپ کو پتہ چلے گے کہ market اس وقت کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے اور جیسے ہی وہ نیچے آئے گی automatically آپ چار سے پانچ coin پہ analysis آپ روزانہ کریں اور اگر آپ کو ان چار پانچ coin پہ analysis ہوا تو آپ پتہ چل جائے گا کہ ان کی price کتنی down گئی ہے جب آپ کو پتہ چلے گے price ان کی 50% 100% یا 70% down آئی ہے تو آپ لوگ اس وقت پیسہ ڈالیں تو automatically آپ ایک huge profit بنا کر باہر نکلیں گے دو چیزیں discuss کی ہیں آپ کے پاس portfolio save ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے روزانہ کا اپنا analysis کر کے سونا پانچ coin پکڑ لیں پانچ وہ coin پکڑیں جس میں دو large coin کیوں اور باقی small coin کیوں جس میں آپ کے پاس bnb ہو گیا ایتھیریم ہو گیا اس کے علاوہ sxp ہو گیا xrp ripple ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو next tq ہو گیا ڈیوی کی ہو گیا اور باقی بھی کافی زیادہ coin ہے جو اس وقت میں آپ کے ایک ویڈیو میں شیئر کرنا بہت ہی مشکل ہے تو انشاءالہ طرح اس پر میں ویڈیوز بناتا رہوں گا اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کیوں گا تو میرے نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی ملتے ہیں انشاءالہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹیلیگرام چینل کے لنک دسکرپشن میں موجود ہے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا ہسٹ راہیل راجبود